بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Quick Review اور Quick Review میں آج جو ہم topic discuss کرنے جا رہے ہیں جی وہ ہے political science کا اور political science کے اندر comparative governments کا یا پھر selective جو constitutions ہیں دونوں کا یہ topic ہے اور وہ ہے political system of Turkey یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں constitution of Turkey یا پھر government structure of Turkey یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ترکی ہے اس کا جو constitution ہے وہ کیا ہے یا اس کا جو government structure ہے وہ کس طرح کا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ چار countries discuss کر چکے ہیں جس میں USA اور UK France اور Germany جو ہے ان کو ہم نے discuss کیا تھا تو اب ہم ترکی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کیا discuss کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے intro میں ہم بات کریں گے اس کی brief history کی دیکھیں گے ترکی کی جو history تھوڑی سی اس کو discuss کریں گے پھر دیکھیں گے جو modern Turkey ہے وہ کن six arrows کے اوپر یا six pillars کے اوپر جو ہے وہ کھڑاوا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جی constitution features کی کہ اس کی جو constitution ہے اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کے بعد ہم president کی بات کریں گے اس کی powers کی vice president کی cabinet کی بات کریں گے parliament کی بات کریں گے اور constitutional court کی بات کریں گے اور جو top political parties ہیں ان کو ہم discuss کریں گے اور ایٹینٹ جو ہے ہم بات کریں گے role of military جو ہے وہ ترکی کے اندر کیا ہے یعنی کہ جو فوج ہے اس کا بھی بہت important role رہا پاکستان کی طرح ترکی کے اندر بھی تو وہ کیا role رہا ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ترکی کی history کی کہ بھئی historical ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ترکی ہے وہ بہت زیادہ important ہے اور خاص کل کے آج کل تو بہت زیادہ influence ہوا ہے چاہے اس میں وہ ہم بات کریں treaty کی اس حوالے سے بہت زیادہ famous ہے یا ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہے وہ ارترل کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ famous ہے کیونکہ اب national television پر drama ہے تو پورا craze ہے اس وجہ سے بھی کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ ترکی بار بار discuss ہو رہا ہے اپنی history کی وجہ سے ہی بہت زیادہ discuss ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھئے map آپ کو دکھائی دے گا یہ وہ map ہے جو کہ ottoman empire کا ہے خلافت عثمانیہ کا تو خلافت عثمانیہ کا اس کے بعد جو modern ترکی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھئے تو یہ modern ترکی کا بھی آپ کو map دکھائی دے گا جو اس time پہ آپ کو یہاں پہ یہ نظر آئے گا تو اب اس ترکی کے اندر جو ottoman empire تھا ایک شاندار قسم کا جو ماضی تھا ترکی کا یا مسلمانوں کا وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو آج کا ترکی ہے جو modern ترکی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا وہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دے گا تو اگر اس کی location کی سب سے پہلے بات کریں تو location میں یہ یورپ اور ایشیا دونوں کے اندر جو ہے اس کی location یعنی یہ آدھا یورپ کے اندر ہے اور آدھا ایشیا کے اندر ہے modern ترکی جو ہے وہ 1923 میں جو ہے وہ وجود میں آیا یعنی کہ اگر ترکی ہم modern ترکی بات کریں تو establish ہوا 1923 میں اس time پہ جس time پہ جو ہے وہ treaty of لزانہ ہوئی اور اس سے پہلے یہ جو treaty تھی یہ actually میں جو treaty of savoray تھی اسی کو آگے پڑھایا گر اس پہ جو ہے وہ کچھ termins conditions ڈال کے تو اتنا سا ترکی کا جو حصہ ہے وہ انہیں دیا گیا ترکوں کو کہ بھئی آپ جو ہے آپ نے بہت زیادہ مزے کر لیے تو اب آپ جو ہے یہاں پہ اپنے آپ کو یہاں تک محدود رکھیں اور first november 1922 کو جو ہے وہ خلافت جو ہے اس سے پہلے abolished ہو گئی یعنی جو خلافت تھی جو خلافت عثمانیہ جس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ first november 1922 1922 کو یہ ختم ہو چکی تھی کیونکہ جو grand national assembly تھی ترکی کی اس نے یہ bill pass کیا اور یہاں پہ خلافت کو ختم کر دیا اب یہاں پہ آپ نے ایک بات دماغ میں رکھنی ہے کہ جب خلافت تھی اس time پہ تو پھر grand national assembly کہاں سے آئی ایسے ہی ہے تو خلافت تھی تو وہاں پہ اس کا مطلب سلطان تھا تو سلطان کے اندر تو تھی نہیں تو ایسا ہرگز نہیں جب ہم آگے اس کو discuss کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو خلافت عثمانیہ تھے اس کے اندر بھی دو بار جو ہے وہ constitutional government آ چکی ہیں تو یہ constitutional government کے اندر ہی grand national assembly بھی بنی بھی تھی اور سلطان بھی موجود تھا چاہے برائے نام ہی اس time پہ سہی لیکن موجود تھا تو اس کو جو ہے اس عہدے کو ہی ختم کر دیا گیا 1922 کے اندر یہ constitution ان کی جو assembly تھی اس نے اور جو last سلطان تھے ٹھیک ہے جی وہ محمود six تھے اور یہ جو وحید الدین تھے actually میں یہ last سلطان world war first جو ہے اس کے end پہ 1918 میں ہی جو ہے یہ گدی نشین ہوئے لیکن چار سال بھی یہ پورے نہ کر سکے کیونکہ اس سے پہلے ہی جو ہے حالات اس طرح کے بن چکے تھے کہ یہ برائے نام تھے اس کے بعد پھر نے exile کر دیا گیا مالٹا کے اندر ٹھیک ہے اور مالٹا میں جو ہے انہوں نے اپنی آخری عمر گزاری یہاں تک مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس جب یہ فوت ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس ان کو دفنانے کے لیے پیسے تک نہیں تھے تو چندہ کر کے قسم کے پیسے جو ہے وہ ان کو دفنایا گیا آخری جو سلطان تھے یا آخری جو چھتیسویں ارترول جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھتیسویں ارترول تھے تو آپ دیکھیں اتنی شاندار جو ہے وہ ہسٹری اور اس کے بعد ایٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی دفنانے کے لیے پیسے نہ ہو ایون اپنا ملک نہ ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا ہے جیسے بہادو شاہ زفر نے کہا تھا تو یہ بلکل ویسے ہی ہے اور مصطفیٰ کمال آتا ترک جو ہے یا مصطفیٰ کمال پاشا بیج نے کہا جاتا ہے یہ انیس سو تیس سے لے کے انیس سو ارتیس تک جو ہے یعنی اپنی افاد تک جو ہے وہ صدر رہے ترکی کے جو مارڈن ترکی تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے وار آف انڈیپنڈنس کے ہیرو تھے ترکی کی جو وار آف انڈیپنڈنس تھی تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے انہیں لیڈ کی اب یہاں پہ مصطفیٰ کمال کے اوپر اگر میں ایک منٹ میں بات کرتا چلوں تو ان کے بارے میں دو وہ مختلف طرح کی ہمیں رائے دیکھنے کو ملتی ہیں آج بھی ترکی کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ایک وہ جو مارڈن ترکی کو فالو کرتے ہیں اس ٹائم پہ یا سیکولر ترکی کو فالو کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہیرو ہیں انہوں نے مارڈن ترکی جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور آج ترکی جو آپ دیکھ لیں ٹاپ ٹین ایکانومیز میں آتا ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ترکی آفتہ ہے دوسری سائٹ پہ جو کنزرورٹیف گروپ ہے جو خاص کر کے ابھی رجب طیوب اردگان کے ماننے والے ہیں تو وہ انہیں جو ہے مانتے ہیں کہ بھئی یہ پپٹ تھے اور انہوں نے جو ہے یوکے نے اور فرانس نے جو ہے انہیں بٹھایا گورنمنٹ پہ اور اسی وجہ سے بٹھایا کہ آپ جو ایک اسلامی حکومت جو چھے سو چال سے چلی آرہی اور جس نے یوکے اور فرانس کو ناکو چنے چاہبا اس میں کوئی شک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل اسلام کے اپوزرٹ ایک ڈائریکشن لی گئی تو اس لیے دو طرح کی رائے یہاں پہ موجود ہیں جو آج بھی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اوٹومان ایمپائر اگر ہم دیکھیں تو اوٹومان ایمپائر بارہ سو نینانوے سے سٹارٹ ہوئی اور انیس سو تئیس تک خلافت عثمانیہ چلی جو کہ ارترول کا جو بیٹا ہے عثمان غازی اس نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد پھر یہ چھ سو سال تک چلی اور شاندار قسم کی خلافت تھی ورل ور فرسٹ میں اس کا خاتمہ ہوا کیونکہ ورل ور فرسٹ میں وہ ٹرکی اس نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا کیونکہ جرمنی کا اس نے ساتھ اس لیے بھی دینا تھا کہ دوسری سائٹ پہ یوکے تھا فرانس تھا اور ریشیا تھا یوکے فرانس اور ریشیا کے ساتھ ہمیشہ ہی اس کی جنگیں چلتی رہی ہیں اس کی وجہ کیا تھی ایکسپینشن جب ٹرکیش ایمپائر نے کی یعنی اٹومان ایمپائر نے تو ظاہری بات ہے یوکے کے ساتھ بھی اس کے جو ہے وارز ہوئیں فرانس کے ساتھ بہت زیادہ وارز ہوئیں اور ساتھ میں ریشیا جو ہے جس کے ساتھ بارڈر ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے بارڈرز تھے یہاں اگر آپ میپ کے اندر دیکھئے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ جو یورپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یورپ بھی جو ہے آدھے زیادہ فرانس کا بھی ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ اٹومان ایمپائر نے ایک ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ افریقہ ہے افریقہ کے کانٹینٹ مصر کا یہ تیونس کا یہ جو الجیریا کا ایریا ہے یہ بھی جو ہے اٹومان ایمپائر کے اندر تھا اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایرابن پیننسولا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے بغداد شام کا ایریا یہاں پہ جو ایران ہے اس کا بارڈر ہمیں دکھائی دیتا ہے یہاں پہ جو رشیہ ہے اس کا ہمیں بارڈر دکھائی دیتا ہے تو یہاں کہاں تک یعنی اتنی زیادہ ایکسپینشن جو تھی تو رشیہ کے ساتھ اور یوکے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کا جو ایک کانفرکٹ تھا وہ تو بارڈر دسپیورٹ تو چلتی ہی رہتی تھی اس وجہ سے انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا لیکن ایٹی انڈ جرمنی کو شکست ہوئی اور پھر جو ہے یہ جو الائٹ تھے جو پہلے سے چھے سو سالوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ فورٹین سنچری کے بعد سے جو ہے چودویں صدی کے بعد سے یہاں کا جو میٹرینین سی ہے یہ جو سمندر ہے جس سے بہت بڑی ٹریڈ ہوتی تھی اس سمندر کے اوپر جو ہے وہ ترکوں کا قبضہ ہو گیا یعنی خلافت عثمانیہ کا قبضہ ہوا تو ظاہری بات اب یہاں سے ٹریڈ پوسیبل نہیں تھی اور اگر جاتے بھی تو ایک ٹیکس پے کر کے انہیں جانا پڑتا یوکے یا فرانس کو تو وہ آلریڈی خود بھی جو ہے ایکسپینشن میں لگے ہوئے تھے ایٹین اور نائنٹین سنچری میں آپ نے دیکھا جو فرانس ہے اس نے جو ہے وہ بہت بڑی ایکسپینشن کیجی افریقہ کے اندر وہاں پہ بہت بڑے مالک پہ قبضہ کیا اور جو یوکے ہے اس نے جو ہے وہ ایسٹ کے اندر جو ہے خاص کر کے ہندوستان میں بھی اس نے قبضہ کیا تو ایسٹ کے بہت سے مالک میں جو ہے اس نے قبضہ کیا تو یہ خود بھی ایکسپینشن اس ٹائم پہ کر رہے تھے تو اس طرح سے مطلب اب ورلڈ ورڈ فرس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنے جا رہے وہ ایک الگ ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا لیکن ورلڈ ورڈ فرس کے اندر کے طور پہ کیا ہوا کہ انہیں موقع ملا اور انہوں نے ٹرکی کو توڑ دیا اور یہاں پہ قبضہ کر لیا اور ٹریٹی آف سیورے جو ہے انیس سو بیس کے اندر ہوئی اور اسی کو پھر ٹریٹی آف لزانہ جو ہے انیس سو تیس کے اندر فائنل کیا گیا سوزر لینڈ کے اندر اور بتایا گیا بھئی آپ نے کون سا مارڈن ٹرکی یعنی کون سا کتنا سا حصہ آپ کو یہ دینا ہے یہ جو بچا ہوا ہے باقی یہ آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے تین سال انیس سو بیس سے لے کے انیس سو تیس تک جو ہے دا ٹرکیش وار آف انڈیپنڈنس جو ہے چلی اور اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا مصطفیٰ کمال نے یعنی جو مارڈن ٹرکی کے صدر بنے مصطفیٰ کمال تھی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اس کو لیڈ کیا تین سالوں کے اندر اور اس کے بعد جو ہے انیس سو تیس میں جب آزادی ملی تو یہ چھوٹا ترکی یہاں پہ ہے انکرہ اس کو انہوں نے کیپیٹل بنایا اور انکرہ کو کیپیٹل بنا کے پہلے اسٹمبول تھا تو اسٹمبول جو ہے یہاں پہ کبزہ تھا بریٹش کا یوکے کا تو اس وجہ سے پھر انکرہ کے اندر جو ہے یہاں پہ انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اس کو پھر انہوں نے لیگل فارم بھی دی اور یہاں سے موڈرن ٹرکی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور یہ آپ کو یہاں پہ جو میپ دکھائی دے رہا ہے اس ٹائم پہ یہ موڈرن ٹرکی کا میپ ہے اور ابھی جیسے کہا جا رہا ہے جی انیس سو تیس کے اندر جو ہے جو معایدہ کیا گیا تھا اس کے جب سو سال پورے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ ڈیئیز کمپلیٹ ہونے کے بعد جب دو ہزار تیس آئے گا تو دو ہزار تیس میں ٹرکی دوبارہ سے اپنے پہلی والی فارم میں آئے گا ٹھیک ہے یا دوبارہ سے وہ کیا کرے گا جی ان سمندروں کے اوپر قبضہ کرنے کوشش کرے گا یا خود کو ایکسپینڈ کرے گا یا اوٹومان ایمپائر جو ہے موڈرن اوٹومان ایمپائر جو ہے اس کو بیلڈ کرے گا تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ٹرکیش نیشنلزم بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے یا ارترال ڈرامے کے تھو جو ہے اپنی گلوریس ہسٹری کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اب تو تین سال بعد ہی وجہ سے لیکن کیا ہونے لیکن ایکچولی میں جو ہے یہ اس طرح کی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں تو یہ ہسٹری تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں جی سکس پلرز آف ٹرکیش پولٹیکل سسٹم کی یعنی کہ وہ چھے جو ایروز ہیں چھے جو پلرز ہیں جس کے اوپر جو مارڈرن ٹرکی ہے اس کی جو امارت ہے وہ کھڑی ہے ٹھیک ہے ان کے ہم بات کرتے ہیں یہ جو سکس ایروز ہیں اور مصطفیٰ کمال پاشا جو تھے انہوں نے یہ آپ کو یہاں پر سامنے دکھائی دی رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے مارڈرن ٹرکی کی بنیاد رکھی اب جیسے میں ویو پائنٹس دے تو کہوں آپ کو دو طرح کی کلاسز ہمیں ملتی ہیں ایک ان کو ہیرو مانتے ہیں اور دوسرے جو ہے ان کو ویلن مانتے ہیں اس ٹائم پہ یوکے کے پپٹ کے طور پہ انہوں نے جو ہے اتنی بڑی خلافت کو توڑ کے چھوٹا سا ملک بنایا تو اب خیر ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن جو مارڈرن ٹرکی ہے اگر اس کے ہم سکس پلرز کی بات کریں سب سے پہلے دیکھیں سکس پلرز ہیں کیا سکس پلرز کا مطلب کیا ہے کہ یہ چھے وہ پوائنٹس ہیں یہ چھے وہ پرنسیپلز ہیں جن کے اوپر مارڈرن ٹرکی کو جو ہے وہ بیلڈ کرنا تھا کیونکہ اب ٹرکی اوبیسلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور پچھلے چھے سال سے یعنی انیس سو اٹھارہ سے لے کہ آپ بات کر لیں انیس سو تیس تک کی یا چوبیس تک کی تو ٹرکی جو ہے وہ وار سے ایک تو اس سے پہلے بھی چار سال پہلے وار سے گزرا اس کے بعد بھی وار تھی تو بہت برے حالات تھے تو ایسے میں ٹرکی کو ری بیلڈ کرنا تھا اب جب ری بیلڈ کرنا تھا تو ری بیلڈ کرنے کے لیے ایسے پرنسیپلز چاہیے تھے جو پرنسیپل دوبارہ ٹرکی کو فاسٹ یا وے میں جو ہے وہ مارڈرن کر سکے آگے لے کے جا سکے ٹھیک ہے تو ایسے میں جو ہے انہوں نے اس کو کیمیلزم بھی کہا جاتا یا سکس ایروز بھی کہا جاتا مصطفیٰ کمال نے جو انٹیڈیوز کروائے سب سے پہلا اس میں کیا تھا جی ری بیلڈکنزم ری بیلڈکنزم کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ انیس سو تیئیس سے کہا جی آج سے یہ مارڈرن ٹرکی ہے اور یہ لوگوں کا ہے آج سے سب سے ایمپورٹنٹ چیز یعنی یہ ری بیلڈک بن چکا ری بیلڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہیڈ آف تی سٹیٹ ہو وہ ہیڈ آف تی سٹیٹ جو ہے لوگ اس کو ووٹ کے تھو ایلیکٹ کرے تو وہ ری بیلڈکن ہے تو اس کا مطلب جو سوورینٹی ہے جو حاکمیت ہے جو ٹاپ جو سپریم پاور ہوگی ملک کے اندر وہ لوگوں کے پاس ہوگی اب سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کیونکہ اس سے پہلے تو سلطان تھا جب سلطان تھا تو اب اس لئے سلطان کی تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں تو جب الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب وہاں پہ وہ ری بیلڈکن نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ ری بیلڈکن بنا تو اس کا مطلب سلطان کو ری موف کیا گیا اور پھر ہیڈ آف تی سٹیٹ صدر آیا دوسرا جو ہیڈ آف تی گورنمنٹ الیکٹڈ ہوگا اس کے اندر پر ایلیکٹڈ اور دوسرے نمبر پہ ہے جی دوسرا جو پلر ہے سیکنڈ وہ ہے نیشنلزم کا یعنی قومیت کا اب قومیت کیا ہے کہ پہلے جو چھے سو سال تک جو خلافت چلی وہ چھے سو سال تک خلافت اسلام کے نام کے اوپر چڑی ترکوں کے نام کے اوپر نہیں چلی یعنی ترکوں نے چلائی ضرور لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف ترکوں کے اوپر ہی اگر ان کی حکومت ہوتی تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں ترکی کے اوپر یا ترک لوگوں کے اوپر ان کی حکومت ان کی اوپر اسلام کے کنٹریز کے اوپر تھی یا جہاں جہاں کہ اسلام کے نام کے اوپر نے ان ایکسپینشن کی اس کا مطلب اب انہیں وہ ایکسپینشن جو ہے وہ جو اتنا بڑا بگ بینگ تھا اس کو بگ رنجز لے کے آنا تھا تو وہ بگ رنجز کیسے آتا کہ اب وہ نیشنلزم کے اوپر آگئے قومیت پسندی کے اوپر آگئے کہ صرف ہم اب بات کریں گے ترکوں کی پین ترکیش حظم کی بات کریں گے اب اگر بات ہوگی تو موڈرن جو ترکی ہے وہ کس پر بیس کرے گا وہ ترکوں کا ایک ملک ہوگا جہاں پہ صرف ترک ہوں گے اور ون نیشن کا کانسپٹ دیا گیا یعنی کہ نیشنلزم کو پروموڈ کیا گیا دوسرا پیلر تھرڈ جو ہے وہ پاپولزم کے اوپر ہے یعنی کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ مقبول ہوگا مقبولیت کے اوپر تو ظاہری بات ہے جب ووٹنگ سسٹم ہوگا تو اس کے تھروں ہی مقبول لوگ آگے آئیں گے یعنی جو فیمس ہیں وہی آگے آسکے گا جس کو ووٹ ملیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے ایک تو اس کے اوپر سوشل اینڈ اکنومک ٹرانسفورمیشن ہے یعنی کہ جو سوسائیٹی کے اندر لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور ایکانومی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اب سوسائیٹی امپاور ہوگی اس کا مطلب لوگوں کو ووٹ کی پاور ملے گی تب وہ امپاور ہوگی اور ایکانومی تب ٹرانسفورم ہوگی جب حکومت بھی ساتھ میں کام کرے گی اور مل کے آگئی ہے چلیں گے اچھا ایکویلٹی اور یونٹی جو ہے اس میں پروموٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ جی الیکشن جو ہے یعنی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹڈ اسمبلی ہوگی تو یہی جو پاپولر لوگ ہیں وہ اسمبلی کے اندر آئیں گے ووٹنگ سسٹم یعنی اس کو آپ کہہ لیں ڈیموکریسی کے اوپر یہ بیس کرتا ہے یہ پرنسیپل نمبر فور کی بات کرتے ہیں تو نمبر فور جو پلر ہے وہ ہے سیکولرزم یا لائسزم بھی سے کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے سیکولرزم سمبل جس کے اوپر الزام لگتا ہے ترکی کے اوپر کہ بھائی اس نے جو ہے چھے سو سال کے خلافت کو ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے اچانک سے وہ سیکولر بنا ایون اس نے اتنا زیادہ سیکولر بنا کہ اسلام کے اوپر ہی پابندی لگا دی اور یہ حقیقت ہے جیسے جو اتنی زیادہ پابندی لگائی گی کہ جو عورت تھی اس کا جو نکاب وہ کرتی تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ نہیں کر سکتی بھرکہ خاص کر کے وہ نہیں کر سکتی مساجد کو کہا جاتا ہے بند کیا گیا اسی طرح سے یعنی جتنے بھی فنڈمنٹلز تھے اسلام کے نام کے اوپر آپ سیاست نہیں کر سکتے خاص کر کے کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ ووٹ مانگے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر طرح سے یعنی اسلام کے اوپر پابندی لگائے گی جب مورڈن ٹرکی آیا اس کو سیکولر سٹیٹ بنایا گیا اور ریلیجن ورسس سٹیٹ اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے ریلیجن ورسس سٹیٹ کا مطلب کیا ہے دیکھیں سیکولرزم کہا جاتا ہے جب ایک سائٹ پہ ریلیجن ہو دوسری سائٹ پہ پولیٹیکس ہو سیاست اور مذہب جو ہے یہ جدا جدا ہے اس قوم کہیں گے سیکولرزم اور لائسزم کہا جاتا ہے جب سٹیٹ جو ہے وہ سیپریٹ کر دے خود کو ریلیجن سے بلکل پابندی لگا دے تو وہ لائسزم ہے اور انڈ آف اسلامک سسٹم یہاں پہ اور کیونکہ اسلامک سسٹم تھا تو اس کو انڈ کیا گیا نمبر فیف کی بات کرتے ہیں جی سٹیٹزم کی سٹیٹزم یعنی کہ سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ جس کے اندر انوال ہوگی ریاست کا رول ہوگا سٹیڈ آن ایکانومی ویر نیڈیڈ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹیٹزم ہے جیسے ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی زلفکار لی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے سیمیٹیز میں کیا کیا جی نیشنلیزیشن یا کومیت جو ہے کومیانہ جو ہے یہ پالیسی اڈاپٹ کی تو اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے بھی کیا کیا جی کہ پرائیویٹ پرابٹی تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ گورنمنٹ کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کو وہاں پہ ان کی ہیلپ بھی کی جائے گی اور وہاں پہ سٹیٹ آن ایکانومی بھی ہوگی تاکہ فرس جو ہے وہ مورڈنائزیشن کی جا سکے آگے ٹرکی کو لے کے جایا جا سکے مورڈن ٹرکی کے لیے اور نمبر سکس پلیر اس کا جی ریولوشنرزم یا ریفارمزم اس کو کہا جاتا ہے یعنی کیا بھی یہ ریفارمز کے اوپر ہی تھا ایکچولی میں ریولوشن تھا نا ایک انقلاب تھا انقلابی اقدامات تھے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی بڑے انقلابی اقدامات کیے ملک کو تبدیل کر دیا ایسے سلوگنز ہم اکسے سنتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر کے امالے کے لیے بھی تو اس کا مطلب بہت فاسلی جو ریفارمز کی جائیں وہ ریولوشنرزم ہے تو اس کا مطلب فاسٹ ڈیولپمنٹ جو تھی اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ریفارمز چاہیئے تھی وہ فاسٹ کی گئی پروسس کو جو ہے تیز کیا گیا تو اس کے انجے کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ترکی جو ہے سو سال کے اندر آج کہاں پہنچا کہ اس کے ساتھ کنٹریز اگر ہم دیکھیں ترکی کی بات کریں تو آج ہم دکھائی دیتا ہے کتنی بڑی ایکانومی ہے گو کہ اسلام آج ہمیں شاید وہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملے آپ دیکھ رہے ہیں ڈروماز کے اندر جو دیکھتے ہیں وہاں کا کلچر جو ہے کس طرح کا دکھایا جاتا ہے اول تو نہیں جو نیو وہ بھی بن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح سے اسلام تو پیچھے رہا گیا کہیں لیکن جو ترقی ہے ترکی کی وہ ترقی کہیں بہت آگے نکل گئی تو یہ کیا تھے جی یہ سکس پلر تھے یا سکس ایروز تھے یا کیمیلزم تھا جس کے اوپر ترکیش پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بیس کر رہا تھا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کانسٹیٹوشنل فیچرز کی اور دیکھتے ہیں جو کانسٹیٹوشنل فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہیں ترکی کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریزیڈنچل سسٹم ہے اور پریزیڈنچل سسٹم جو ہے یہ بنا کب دو ہزار سترہ کے اندر یعنی دو ہزار سترہ کے اندر جو ہے وہ ایک امیڈمنٹ کے تھروں جو ہے اس کو پریزیڈنچل سسٹم بنایا گیا اس سے پہلے یہ پارلیمنٹری سسٹم تھا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کیونکہ پارلیمنٹری تھا اور ایک پورے پورا سٹرکچر جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر بیس کرتا تھا لیکن 2017 کے اندر انہوں نے پرانا سسٹم جو ہے وہ چینج کر کے اور پریزیڈنچل فارم اس کو بنا دیا ریٹن کانسٹیٹوشن ہے جس کے اندر 177 جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں اور 7 پارٹس ہیں اس کے یونی کیمبری لیجسلیشن ہے یعنی کہ ون ہاؤس ہے سینٹ یہاں پہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف جو ہے وہ ان کی نیشنل سمبلی جیسے ہم کہتے ہیں یا لور ہاؤس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا یونیٹری فارم ہے یعنی کہ ون یونٹ ہے پورے کے پورے ملک کے اندر ایک جو آئین ہے وہی لاغو ہے اور صوبے جو ہیں وہاں پہ انڈیپیڈنٹ نہیں ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں اکثر اٹھارویں ترمیم کی کیونکہ فیڈرلزم ہے یہاں پہ تو ہر کوئی الگ الگ ریسزم ہے وہاں پہ کیونکہ وہ بیس ہی کرتا ہے نیشنلزم کے اوپر قومیت پسندی کے اوپر ترکوں کے لیے ایک ہی قومیت ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ریپبلکنزم ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے صدر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ووڈ کے تھو الیکٹ ہوتے ہیں ریفرینڈم ہے کیونکہ ریفرینڈم یہ ایک بڑا یونیک فیچر ہے ترکی کا کہ جب بھی کوئی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی تو اس کے بعد وہ بل جو ہے وہ عوام کو بھی پاس کرنا ہوگا تو عوام جب اسے پاس کرے گی یعنی ریفرینڈم کے تھوز کو اکے کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ قانون بنے گا گرینڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر جتنے بھی ٹاپ لیول کے ہیں صدر ہیں ان کے جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے ہیڈ ہیں یا جو ملیٹری ہے ملیٹری کے جو جتنے بھی ٹاپ ہیڈز ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں نیشنلزم ہے اور پریامبل کے اندر یہ سارے کے ساری بار ڈسکرائب کی گئی ہے جو افتتائیہ ہے افتتائیہ کے اندر بتایا گیا کہ بھئی ہم نے ملک جو ہے وہ قومیت اب کیوں کہ اوٹمان ایمپائر ختم ہو گئی تو اب کیا ہے اب قومیت کے اوپر بیس کرتا ہے تو یہ وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا یعنی پرپس ڈیفائن کیا گیا مارڈن ٹرکی کا نیشنلزم کے ثرو پریامبل میں سیکولرزم ہے نو سٹیٹ لی جن مذہب کوئی بھی نہیں ٹرکی کا اچھا فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں ان کو واضح کیا گیا کہ بھئی ہار ایک کے جو بنیادی حقوق ہیں بنیادی انسانی حقوق جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہار ایک کو حاصل ہیں پارلیمنٹری جو ہے یہ پہلے فارم تھی جس کے تھو جو ہے وائس پریزیڈنٹ اور کیبنٹ جو ہے یہ الیکٹ ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر چینج کر دیا گیا اور مارشل اللہ جو ہے لیکن اب جو ہے یہ صدر صاحب جو ہے سارے کا سارا خود جو ہے کرتے ہیں اس کے علاوہ مارشل اللہ جو ہے گورنمنٹ جب بھی چاہے گی جب حالات ایسے ہوں گے تو مارشل اللہ بھی امپوس کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اب اوورال جو ہمیں فیچرز دکھائی دے رہے ہیں ان میں ہمیں سب سے امپورٹن جو دکھائی دیا ایک تو یونیٹیری ہے جو قومیت کے اوپر بیس کرتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ پارلیمنٹری فارم اور گورنمنٹ جو ہے یہ چینج ہو کے پریزیڈنچل فارم بنی دوہزار سترہ کے اندر اور دوہزار سترہ کے اندر کیوں بنی کیونکہ اس سے پہلے کی جو حالات تھے ہم نے دیکھا دوہزار سولہ کے اندر جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ملٹری کا جو ایک دوبارہ سے کوشش تھی مارشل اللہ لگانے کی وہ ناکام ہوئی تو پریزیڈنٹ صاحب اس کے بعد پاور میں آئی یعنی کہ اردوگان جو تھے طیب اردوان ان کو اور زیادہ پاور ملی تو انہوں نے پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ کر لی کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں پاکستان کے اندر بھی بات کی جاتی ہے اپوزیشن بہت زیادہ تنگ کرتی ہے جس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنچل فارم ہو کیونکہ اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ساری ساری پاورز ہوتی ہیں بار بار اسمبلی سے کنسلٹ نہیں کرنا پڑتا جیسے کہ پہلے یہاں پہ نہیں کرنا پڑتا تھا تو اس وجہ سے انہوں انہیں موقع ملا عمام نے سپورٹ کیا اور انہوں نے جو ہے اس کو چینج کر دیا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ترکیش پریزیڈنٹ کی یعنی کہ جو ترکی کے صدر صاحب ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ترکی کے صدر کے اگر بات کریں جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ہے ہی جو ہے وہ صدارتی نظام تو جب صدارتی نظام ہوگا تو اس کی سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ سارے کی ساری جو پاورز ہیں وہ سارے کی ساری میکسیم جو ہیں وہ صدر کے پاس ہی ہوں گی صدارتی نظام کے اندر اسی طرح سے جب پارلیمنٹری فارم آف گورممنٹ ہوتی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہے تو ساری جو پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہیں یا پرائیم می نیسٹر کے پاس ہوتی ہے سارے کی ساری پاورز کیونگی پرائیم می نیسٹر کو elekٹ کون کرتا ہے پارلیمنٹ کرتی ہے ایسے ہی ہے لیکن جب پریزیڈنٹ پریزیڈنچل فارم ہے تو پریزیڈنٹ کو تو پارلیمنٹ الیکٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ ڈائریکلی عوام کے ووڈ کے تھو آئے گا جیسے امریکہ کے اندر تو ایسے میں جو ہے پھر اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اس کا مطلب جتنی بھی پاورز ٹرکی کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہیں وہ سارے کے ساری ٹرکش پریزیڈنٹ ہی کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکلی الیکٹ ہے جو دو ہزار ساتھ میں جب امیڈمنٹ کی گئی ڈائریکلی الیکٹڈ ہوگا دو ہزار ساتھ کے اندر یہ پہلے ترمیم کیونکہ اس سے پہلے یعنی دو ہزار ساتھ سے پہلے جو ہے وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی جو تھی ترکی کی وہ اس کو الیکٹ کیا کرتی تھی صدر کو تو جب ترکی کو اب جیسے پرائیم نیسٹر کو جو ہے وہ اسمبلی کرتی ہے اس کا مطلب چوز کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس پاور ہے تو پہلے ایسا ہی ترکی کے اندر لیکن اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں تبدیلی ہوئی وہاں پہ ٹرم جو ہے فائی ویئرز کی ہے اور ایک بار ہی جو ہے وہ ری لیکٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ دو ٹرمز ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں اور دو ہزار سترہ میں چینج کیا گیا ایک امنمنٹ کی گئی جس کے تھوڑے تو پریزیڈنچل فارم کیا گیا دوسرا جو ہے وہ صدر کو ایکاؤنٹیبل بنایا گیا اس سے پہلے صدر جب تک پوزیشن میں ہوتا تھا تو اس کی جو ایکاؤنٹیبلیٹی تھی وہ پاسیبل نہیں تھی لیکن اب یہاں پہ چینج کر دیا گیا کہ اب صدر کے خلاف بھی ایکاؤنٹیبلیٹی ہو سکتی ہے اور پریزیڈنچل فارم سکسٹین اپریل دو ہزار سترہ کو یہ لاغو کی گئی پاورز اور فنکشنز کی بات کریں کہ صدر کی کیا اختیارات ہیں تو سب سے پہلے ایکزیکٹیو پاورز ہیں صدر کے پاس ایکزیکٹیو یعنی سربراہی جو ہے وہ کیا کیا طاقتیں ہیں تو جتنا بھی ایکزیکیوٹ کرنے کا کام ہے جتنے بھی پولیسیز کو ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے وہ جو ہے سارے کا سارا صدر کی انڈر ہے یعنی ہائی لیول کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں صدر صاحب کریں گے وائس پریزیڈنٹ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صدر کریں گے سارے کے سارے صدر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی امبیسٹرز جتنے ہیں وہ صدر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سائنس جتنے بھی ایکزیکٹیو آرڈرز کے اوپر وہ سارے کے سارے صدر صاحب نے کرنے ہیں اور جو کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے یعنی جو ان کا جو سپریم کورٹ ہے اس سپریم کورٹ کے پندرہ میں سے بارہ جو ججز ہیں وہ بھی صدر جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے ہیڈ ہیں صدر اسی طرح سے لیجسلیٹف جو ہیں وہ بھی پاورز موجود ہیں اگر لیجسلیشن ہے کوئی قانون ہے جس کو ویٹو کرنا ہے تو ویٹو پاور بھی موجود ہے اگر اسمبلی نے گرینڈ نیشنل اسمبلی نے کوئی لاو پاس کر دیا کیونکہ ایٹ تی انڈ جو ہے اس سگنیچر کس کے ہونے ہیں صدر کے ہونے ہیں تو وہ بھی ان کے اس پاور موجود ہے جوڈیشل ریویو کی پاور ان کے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا لاو جو ہے پاس ہو گیا تو یہ جوڈیشلی کو ریفر کر سکتے ہیں وہاں پہ جو اس کے اوپر باتچیت ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے ریفرینڈم کروانے ہیں تو وہ بھی صدر کی پاور ہے یعنی جتنی بھی ایکزیکٹیو کی اختیارات ہیں ملک جن سے اصل میں چلتا ہے تو وہ سارے کے سارے صدر کے پاس ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں وائس پریزیڈنٹ صاحب کی اب جیسے سارے کے سارے اختیارات صدر کے پاس ہیں تو اس کا مطلب صدر جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہے تو وائس پریزیڈنٹ ایک قسم کا صدر کا سیکرٹری ہے کہ صدر نے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آرڈرز کس نے فالو کروانے ہیں وہ سارے کے سارے وائس پریزیڈنٹ آرڈر کروانے ہیں تو یہ دوسرا جو ہے موسٹ پاورفول آفیس ہے ٹرکی کے اندر اس سے پہلے انیس سو تئیس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پرائم نیسٹر تھے ٹھیک ہے نہیں پرائم نیسٹر کی پوسٹ موجود تھی وہاں پہ پارلیمیٹری فارم تھی تو پرائم نیسٹر ہوں گے اس کے بعد جب دو ہزار سترہ کے اندر جو ہے یہ چینج کیا گیا کیونکہ ان کا ٹینیور جو تھا وہ چل رہا تھا تو اس وجہ سے دو ہزار اٹھارہ تک قبولن رکھا تھا لیکن ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین کے اندر ریفارم آئی اور اس ریفارم کے دو انہوں نے پریزیڈنچل فارم چینج کر دیا اور یہ جو پرائم نیسٹر کا حدہ ہے اس کو ختم کر دیا اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے آ گیا اور وائس پریزیڈنٹ سیکنڈ جو ہے وہ ہائیس پوسٹ ہے ملک اندر ترکی کے اندر اور ممبر آف تھی کیبنٹ یعنی کہ جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا وہ ممبر آف تھی کیبنٹ ہوگا جیسے کہ کیبنٹ کا جو ہیڈ ہے پارلیمنٹری فارم کے اندر وہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے پرائم نیسٹر ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پر پرائم نیسٹر کے بزائے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ ہے اور کیبنٹ کیا ہے جی وہ بھی صدر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں سارے کے ساری پاورز اور فنکشنز کیبنٹ کے پاس جو ہے لیجسلیٹیف پاورز ہیں جن کے سربراں ہیں جتنے کی کیبنٹ ہے ظاہری بات ہے وہ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے ان سے کام کروانا اور وہ ان کے انڈر ہیں اس سنتے انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے سب سے پہلے جو کیبنٹ ہے ان کو سائن کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس حملی کے اندر پیش کیے جائیں گے ان کے جو ہے وہ کنسٹرنٹ کے لیے اور ملیٹری فنکشنز ہیں اس کے علاوہ انویسٹیگیشن ہے کہ پارلیمنٹ اگر کسی ادارے کی انویسٹیگیشن کرواتی ہے یا اس طرح سے حکومت کے اندر کوئی کام چل رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہے تو یہ پاورز بھی اس کے پاس موجود ہیں کیبنٹ کے پاس یعنی ایکچول میں جو پاور ہے سارے کی ساری آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے اور پریزیڈنٹ کے نیچے جو ٹیم ہے اس کے پاس سارے کی ساری پاورز موجود ہیں ٹرکی کے اندر بات کرتے ہیں جی پارلیمنٹ کی یعنی کہ گرینڈ نیشنل اسمبلی جو ترکی کی اسمبلی ہے اس کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا پاورز ہیں اب جب بھی پریزیڈنچل فارم ہوگی تو وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ سیونٹی تھرٹی کی ہمیں ریشو دیکھنے کو ملے گی کہ سیونٹی پرشنٹ جو پاور ہے وہ ہمیں پریزیڈنٹ کے پاس دکھائی دے گی اور تھرٹی پرشنٹ جو پاور ہے وہ ہمیں دکھائی دے گی اسمبلی کے پاس کیونکہ میجورٹی میں جو پریکٹیس ہوتی ہے پاور وہ سارے کے ساری پریزیڈنٹ خود ہی پریکٹیس کرتا ہے تو گو یہاں پہ اسمبلی موجود ہے پاورز بھی ہیں لیکن اس قدر نہیں جیسے کہ پارلیمنٹری فارم کے اندر ہوتی ہیں کیونکہ پارلیمنٹری فارم کے اندر پارلیمنٹ ہی سپریم ہے آپ نے اکثر پاکستان میں سنا ہوگا پارلیمنٹ ہی سپریم ہے پارلیمنٹ ہی سپریم ہے گو کہ ہے نہیں لیکن کہا جاتا ہے کمپوزیشن کی بات کی جائے تو ڈاریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور پانچ سال جو ہے ان کی ٹرم ہے اور چھے سو میمبرز جو ہیں یہ ڈاریکٹلی الیکٹ ہو کے یہاں پہ آتے ہیں اور دو پارلیمنٹری گورنمنٹ اس سے پہلے جو ہیں وہ اوٹومان ایمپائر کے اندر بھی رہ چکی ہیں اوٹومان ایمپائر جس ٹائم پہ یہ نہیں ایمپائر کے اندر تھی لیکن تھی جو پارلیمنٹری تھی یعنی آئین کے تحت یہ چلتی تھی اس کے بعد انیس سو بیس سے انیس سو تیس تک جو ہے وار آف انڈیپنڈنس ہوئی ترکی کی اس کے بعد موڈرن پارلیمنٹ جو ہے یہ جس کے ہم بات کر رہے ہیں موڈرن پارلیمنٹ یہ انیس سو تیس کے اندر جو ہے وجود میں آئی پاور اور فنکشنز کی بات کی جائے تو لاو میکنگ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے یعنی کہ قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے آپ نے اکسس سنا ہوگا کیونکہ جو بھی قانون ہے ظاہری بات ہے پہلے ڈراؤٹ وغیرہ تیار کرنا کمیٹی کے پاس جانا وہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ سارے کا سارا پروسس پارلیمنٹ کے پاس یہ انویسٹگیشن ہے کسی بھی ادارے کے خلاف کسی بھی جو ہے وہ اب جیسے یہاں پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے جو نیپ کے چیرمین ہیں ان کو ہم بلائیں گے ان کے خلاف انویسٹگیشن ہوگی تو اسی طرح سے ان کے بس پاور ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی کرپشن ہے کوئی اس طرح کی تو وہ کروا سکتے ہیں کمیٹیز کے طرح منی بل جو ہے یعنی کہ جو بجٹ وغیرہ ہے یا جو کوئی اور بل پاس کرنا ہے تو اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی امیڈمنٹ جو کرنی ہے یعنی کوئی ترمیم کرنی ہے تو ترمیم بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی اور ریکٹیفکیشن آف ٹریٹیز جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے وہ صدر نے سائن کی ہیں وہ سارے کی ساری اس کی منظوری ایٹ تی اینڈ جو ہے پارلیمنٹ سے لینی ہے اور کمیٹی کے ہیڈشپ بھی جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے بات کرتے ہیں جی کونسٹویشنل کورٹ آف ٹرکی کی جو کورٹ سسٹم ہے ٹرکی کے اندر اگر اس کی بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹن کیا ہے جی کونسٹویشنل کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں پندرہ یعنی جو سپریم کورٹ ہے ترکی کا اس کے وہاں پہ اگر ممبرز کی بات کریں تو پندرہ ہیں اور بارہ سال یا تو ان کی ٹرم ہے دوسرا پھر سکسٹی فائیو ویرز میں یا پھر ہی ریٹائر ہوں گے یعنی بارہ سال کے بعد یا تو ریٹائر ہو جائیں گے یا پھر اگر ان کی اے سکسٹی فائیو ہو چکی ہے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے پاور اور فنکشنز کی بات کی جائے تو پروٹیکٹر آف کونسٹیٹوشن ہے یعنی کہ آئین کا جو دفاع ہے ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا جو قانون ہے وہ قانون کس کے اندر ہے وہ قوانین جتنے بھی سارے کے سارے ملک کے اندر سپریم کورٹ ہی ان کی پروٹیکٹر ہوتی ہے اگر سپریم کورٹ کام کرتا ہے جتنے بھی جو لور کورٹ سے جو فیصلے آتے ہیں ان کو اگر اپیل کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر کی جاتی ہے اس لحاظ سے کام کرتا ہے ٹرائل پروسیجر کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتا ہے پولٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں جی کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹرکی کے اندر موجود ہیں تو اس میں جو میجر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہی پانچ جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں ٹرکی کے اندر اور یہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے سب سے پہلے یعنی کہ جیسے بائی پارٹی ہم نے دیکھا یوکے امریکہ کے اندر ویسا نہیں بہت سی پارٹیز ہیں پاکستان کی طرح سب سے جو ٹاپ پارٹی ہے جس کی اس ٹائم پر گورنمنٹ چل رہی ہے وہ ایک اے پارٹی ہے یعنی جسٹس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے اور یہ جو ایک اے پارٹی ہے یہ رائٹ ونگ کی پارٹی ہے اب یہاں رائٹ اور لیفت ونگ کو کہ ہماری روایات یہ ہیں ہم ان روایات کو اکاسی کرتے ہیں ہم اس طرح سے چلیں گے کنونشنل پارٹی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اسلام کی طرف جن کا جھکاؤ زیادہ ہوگا یا جو بھی مذہب وہاں پہ ہے اگر کرسچینٹی ہے تو اس کی طرف زیادہ ہوگا اسلام ہے تو اس کی طرف زیادہ ہوگا اس کو کہتے ہیں رائٹ ونگ اور جو لیفت ونگ ہے لیفت ونگ کی پارٹیز نورملی کہا جاتا ہے وہ جو کہ لیبرلز ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے جی لیبرلز جو ہیں یہ چاہتے ہیں اب جیسے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ہے تو وہ خود کو لیفت ونگ کی پارٹی کہتی ہے کیونکہ وہ لیبرل پارٹی ہے وہ مذہب کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی اسی طرح سے اگر ہم بات کریں یہاں پہ نون لیکی تو وہ خود کو کنزرورٹیو کہتی ہے تو کنزرورٹیو پارٹیز بھی ایکچولی میں رائٹ ونگ کی ہی ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ بھی رائٹ ونگ ہی خود کو کہتی ہے تو رائٹ ونگ کا مطلب جیسے آپ کہتے ہیں رائٹ ونگ ہے تو یہ سیدھا رستہ ہے تو سیدھا رستے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ دین کے فالوور ہیں وہاں کا جو بھی مذہب ہے اس ملک کا اور لیفت ونگ وہ ہیں جو لیبرلز ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھائی پولٹکس جو ہے اور جو سٹیٹ ہے اس کو سپریٹ سپریٹ کیا جائے اور جو ریلیجن ہے سوری جو ریلیجن ہے وہ ہر ایک کا پرائیوٹ کام ہے تو یہاں پہ جو یہ پارٹی ہے اس ٹائم پہ تیوب اردوان کی یہ جو ہے رائٹ ونگ پارٹی ہے یعنی کہ یہ سوشل کنزروٹیزم ہے سوسائیٹی کے اندر جو ہے یہ مطلب ان کے جو خیالات ہیں تھوڑے سے وہ لیبرل سے ہٹکے ہیں اسی وجہ سے ان کا جو موٹو ہے وہ بلڈ کرنا ہے موڈرن اوٹومان ایمپائر اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تیوب اردوان ہے وہ دوسری بار ریلیکٹ ہوئے عوام کی بہت بڑی سپورٹ انہیں حاصل ہے خاص کر کے فوج کے اگنسٹ میں کیونکہ فوج ہمیشہ سے جو ہے وہ لیبرلزم کو پروٹیکٹ کرتی آئی ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال جو تھے وہ خود فوجی تھے ورڈ وارڈ سیکنڈ کے اندر جو میجر جرنل تھے وہ تو اس کا مطلب جو ہے کہ وہ سارے کی ساری فوج ہے ہی لیبرلز کی ترکی کے اندر لیکن جو اب عوام ہے عوام کے اندر ہے کہ جو ویو پیدا کیا وہ کیا پیدا کیا جی ایک شعور پیدا کیا کہ بھئی ہم تو اتنا گلوریس پاس تھا ہمارا تو ہم اسی طرف لے کے چلیں گے تو یہ پارٹی اسلامک تھوٹس کے اوپر بیس کرتی ہے اچھا دوسری پارٹی ہے جی سی ایچ پی یعنی کہ ریپبلکن پیپلز پارٹی اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ پیچھے سی ایچ پی لکھاوا ہے اور آگے میں بتا رہا ہوں ریپبلکن پیپلز پارٹی وہ تو کسی طرح نہیں بن رہا اور یہاں پہ جیسے اے کے لکھاوا ہے تو جسٹس انڈ ڈیویلپنٹ پارٹی یہ کیسے تو یہاں پہ یہ جو ابریویشنز ہیں یہ ترکش پارٹی جو نیم ہیں ان کی ہیں اور یہ جو یہاں پہ آگے لکھاوا ہے یہ انگلیش کے اندر جو ہے ان کی جو بنتا ہے نام جو ہے وہ اس کے حساب سے لکھاوا ہے تو یہ اس کی ابریویشن یہاں پہ آگے نہیں لکھی آپ نے یہ سمجھنا ہے اور یہ جو سی ایش پی ہے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے سی ایش پی تو یہاں پہ سی ایش پی کا جو لوگو ہی ہے وہ سکس ایروز ہیں تو یہی سے آپ سمجھ جائیں سکس ایروز کا مطلب کیا ہے سکس ایروز کا مطلب جو کمال مصطفیٰ جو ہے کمال مصطفیٰ نے جو ترکی بنایا تھا مارڈن ترکی یعنی کہ لبرل ترکی جو ہے اس کی بنیاد ہے ترکی آفتہ ترکی کی تو یہ اسی کو پروموڈ کرتے ہیں سینٹر لیفٹ ہے مارڈن لیبرل جیسے میں نے کہا لیفٹ کی پارٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے لیبرل ہے سینٹر لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی کم لیبرل یعنی سینٹر کی طرف اس کا رجعان تھوڑا زیادہ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی کو پروموڈ کرتی ہے سوشل ڈیموکریسی کون سی ہوتی ہے جس کے اندر سوسائیٹی جو ہے خاص کر کے جو معاشرہ ہے معاشرتی طور پر اس کو بھی امپاور کیا جائے اور اس کی ہیلپ کی جائے جیسے کہ ویلفیر سٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں اور کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے تو اس کے انجے کے طور پر حکومت چلتی ہے فلاہی ریاست جس کو ہم کہتے ہیں اور اگر بلکل جو ہے وہ لیبرل کر دی جائے تو وہ کیا ہے کہ وہ بلکل جو ہے نا لیبرل ہے تو اس کا مطلب وہ کیپیٹلزم کو پروموڈ کر رہی ہے سرمایہ داری کو پروموڈ کر رہی ہے وہ حکومت کے انفلنس کو بلکل ختم کرنا چاہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی سیپریٹ لوگ جو دلے کریں جیسے بھی اپنے پیسے کمائیں جس طرح بھی اچھا اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہے دی ایچ پی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یہ لیفٹ ونگ کی پارٹی ہے اور سوشل اکانومی کے اوپر بات کرتی ہے ہے لیفٹ ونگ کی پارٹی لیکن بات کرتی ہے سوشل اکانومی کے اوپر اس کا مطلب عوام کے ساتھ ہے کہ عوام جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جا اور جہاں پہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے ویل فیر سٹیٹ کی بات ہے اور ریجنلزم کی بات کرتی ہے قومیت پسندی کی اور ڈیولپنٹ ترقی کی بات کرتی ہے کیونکہ جتنے بھی لیفٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ ترقی کی بات کرتے ہیں کو ترقی پسند کہلوانا پسند کرتے ہیں کہ بھئی ہم ترقی پسند ہیں ہم پرانے خیالات والے نہیں جو پرانے مذہبی خیالات ہم ان سے اگری نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے پھر ڈی ایس پی دیموکریٹک لیفٹ پارٹی ہے ٹھیک ہے ڈیموکریٹک ہے لیفٹ پارٹی ٹھیک ہے ڈیموکریٹک ہے اور یہ سینٹر لیفٹ ہے یعنی تھوڑی کم ولی اور موڈرن لیبرلز ہیں بلکل سیم یہاں پہ آپ کو سی ایچ پی اور ڈی ایس پی آپ کو ان کے اندر سیمیلارٹیز ملے گی ان کے آئیڈیاز بھی سیم ہیں اور جتنا بھی یہ نہیں کہ تقریبا تقریبا سیم پروگرامز یہ ہمیشہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد ہے ایم ایچ پی نیشنل ایکشن پارٹی رائٹ ونگ کی پارٹی ہے اور رائٹ ونگ کی ایکسٹریمیس پارٹی ہے یہ اب اگر اس تائم پہ فوج کا ہولڈ ہوتا تو یہ پارٹی اس تائم تک بین ہو چکی ہوتی کیونکہ جتنی بھی پارٹیز ہیں جو خاص کر کے اسلام کو پروموڈ کر رہی ہیں یا جو بہت زیادہ رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کو فوج نے انیس سو تئیس سے ترکی کے اندر کام بھی نہیں کرنے دیا کھل کے اور نہ ان کی گورنمنٹ کبھی آنے دی ہے ایک بر جب گورنمنٹ آئی تو اس کے انجھے طور پر مارشلالہ لگا دیا گیا ابھی آگے ہم جس کو ڈسکس کریں گے تو اس لیے یہاں پہ موجود اس تائم پہ ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی جو کہ دوبارہ سے ریوائیول چاہتی ہے اسلام کا ترکی کے اندر تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں آگے بات کرتے ہیں جی دا رول آف ملٹری اور یہ بہت امپورٹنڈ ہے یعنی کہ جو فوج کا جو کردار ہے ترکی کی سیاست کے اندر وہ کیا ہے کیونکہ ترکی کی سیاست بلکل پاکستان کی سیاست کے آپ کو دکھائی دے گی جیسے یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا بار بار جو ہے وہ مارشل لا لگا دیا جاتا ہے کبھی کس نام پہ کبھی ایکانومی کے نام پہ آپ دیکھیں گے ایک بھئی ایکانومی بہت زیادہ بری تھی جیسے 1960s کے اندر جو ہمارے ہاں مارشل لا لگایا گیا ٹھیک ہے ایوب خان نے جس کو جو ہے وہ ٹیک آور کیا تو وہ ایکانومی کی بیس پہ بیچ میں لڑائی جھگڑے تھے اس کا مطلب جو کنڈیشنز تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی پھر ہم نے دیکھا 1999 کا لگا پھر ایکانومی کے اوپر لگ گیا اور ملکی سیکیورٹی کے حالات کے اوپر لگ گیا تو اس طرح سے یہی کاؤزز ہمیشہ سے بنتے آئی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ٹرکی کے اندر بھی یہی کاؤزز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوج بار بار جو ہے وہ انٹریوین کرتی ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کاؤز کیا ہے کہ فوج جو ہے وہ خود کو پاورفل رکھنا چاہتی ہے چاہے پاکستان کی بات کریں یا چاہے ٹرکی کی بات کریں کیوں کہ فوج نے مارڈن ٹرکی بنایا کہ فوج کے ایک شخص نے جو ہے وہ مارڈن ٹرکی بنایا تو اس کا مطلب اب اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا تھا ٹھیک ہے تو ہسٹوری کے لگر مارشلہ کی بات کریں تو مارشلہ چار بال ٹرکی کے اندر لگا سب سے پہلے جو ہے وہ ٹونٹی سیونت میر نائنٹین سکسٹی کو یعنی انیس سو ساٹھ کو لگا اس ٹائم پاکستان کے اندر بھی مارشلہ تھا ایو خان صاحب کا تو وہاں پہ لگا اور لگا کیوں گورنمنٹ ورسز اپوزیشن یعنی ملک کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی تھیں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ ورسز اپوزیشن خل ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تپے ہوئے ہیں اور بہت سے حالات جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی حالات چل رہے تھے اس وجہ سے مارشلہ لگایا گیا یہ بہانہ کر کے دوسرا اگر بات کی جائے تو ٹویلت مارش نائنٹین سیونٹی ون کو لگایا گیا انیس سو اکتر کو جب یہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جدا ہوا تو اس ٹائم پہ وہاں مارشلہ لگایا گیا اور کیوں لگایا گیا ایک نومک کرائسز کے اوپر کہ ترکی میں ایک نومک کرائسز تھے ٹھیک ہے جی مارشی حالات جو تھے ان کے بہت زیادہ بورے ہو چکے تھے یہ کہہ کے لگایا گیا تھرڈ مارشلہ لگایا گیا ٹویلت سیپٹیمبر نائنٹین ایٹی کو نیس سو اسی کو اور یہ کیوں لگایا گیا پولیٹیکل انریسٹ کے اوپر کہ بھائی پولیٹیکل انریسٹ کیا تھی کہ پچھلے گیارہ سال گیارہ دس سال کے اندر گیارہ پرائم نیسٹر جو ہے وہ چینج ہو چکے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ پولیٹیکل انریسٹ تھی جیسے پاکستان میں جو ہے ہم نے دیکھا نائنٹین فیفٹی سے سکسٹی فیفٹی سکس تک جو ہے وہ کتنا زیادہ چینج ہوئے تو بلکل ویسے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں اور نمبر فور جو مارشللہ لگا لازٹ ٹائم وہ لگا جی ٹوئنٹی سیون فیبری نائنٹین سیونٹی سیون کو اسے پوسٹ مارڈن کوپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو پوسٹ مارڈن کوپ ہے یہ کیوں لگایا گیا جی یہ اسلامیک ویلفیر پارٹی جو ہے جو انیس سو پچانوے کے اندر جیتی اب جو میں نے لازٹ بات کی تھی کہ اسلام کے نام پہ کوئی اگر پارٹی آتی ہے پاور کے اندر تو اسے نہیں آنے دیا جائے گا یہی موٹو ہے ٹرکی کی فوج کا کیونکہ دوبارہ سے ملک کو اسلامی نہیں بنانا چیکہ آپ اس میں آپ جو بھی کہہ لیں ویسٹن کا رول بہت زیادہ ہے یا یورپی یونین کا بہت زیادہ پریشر ہے یا ورٹسوئیور جو بھی ہے ہم اس کو بھی ڈیبیٹ نہیں کریں گے لیکن ایکچولی میں پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام کے نام پہ دوبارہ سے ٹرکی کو کھڑے نہیں ہونے دینا یہی ان کا سب سے بڑا موٹو تھا اسی وجہ سے ٹرکی نے ہمیشہ ٹرکی کی جو فوج ہے اس نے ہمیشہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے اس کو سب سے اوپر رکھا ہے یعنی جو ویسٹ کی جو پاورز ہیں چاہے وہ بات کریں یو ایس اے کا بہت زیادہ انفرنس رہا کیونکہ نیٹو کا اتحادی بھی ہے آپ کو پتہ ہے ٹرکی تو نیٹو کا اتحادی ہونے کے باوجود آج کل بہت زیادہ حالات خراب ہیں یعنی کہ ٹرکی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت برے ہیں لیکن نیٹو کا اتحادی کیوں تھا اس کی وجہ کیا تھی سمپل کہ اس کے پیچھے ملٹری تھی فوج تھی اور فوج چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ الانس بنا کے رکھے تو اس کا مطلب فوج جو ہے وہ لبرل چاہتی تھی ٹرکی کو تو جب یہ پارٹی آئی یعنی اسلامی ویلیفر پارٹی آئی تو اس وجہ سے انہوں نے دو سال کے بعد ایک تو مارشلہ لگا دیا اس پارٹی کے اوپر بھی بین لگا دیا کہ آپ دوبارہ سے پولٹیکس نہیں کر سکتے اس پارٹی کے نام پہ پھر مارڈن ٹرکی جو ہے یعنی کہ جو آرمی ہے وہ گارڈین ہے مارڈن ٹرکی کی سب سے پہلی اسی وجہ سے کسی بھی اسلامی پاور کو وہ سامنے نہیں آنی دیتی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی پانچوے ناکام مارشلہ آگئے تو پانچوے ناکام مارشلہ پندرہ جولائے دو ہزار سولہ کو لگانے کی کوشش کی گئی جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ طیب اردوان کے جو حامی ہیں وہ سامنے آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے یہاں پہ آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے کہ فوج جو ٹینک لے کے نکلی تھی حکومت کو پکڑنے کے لیے تو لوگوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹے اپنی جانے دیں وہاں پہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک کرائیسز بنے رہے صدر صاحب کو جو ہے قید کر دیا گیا لیکن اس کے بعد ان کا ایک میسیج جو ہے سامنے جاتا ہے وائرل ہوتا ہے اور سارے کے سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ لوگ جو ہیں لوگوں نے یہاں پہ بھرپور طریقے سے حکومت کو سپورٹ کیا اور طیب اردوان کی جو پالیسیز تھی ان کو سپورٹ کیا اور فوج کو جو ہے وہ بیک پہ جانا پڑا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج کے جتنے لوگ بھی سازش میں شامل تھے ان کو جو ہے پانسیا دی گئی اور کچھ ابھی بھی جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں اب یہاں پہ یہ جو موڈرن کوپ تھا اس کے اوپر کہا جاتا ہے جو یو ایسے تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیب اردوان جو ہے مزید پاور میں رہیں کیونکہ جو آگے ٹریٹی ہے دو ہزار تیس کو جو ختم ہونی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت پاورفولی بات کرتے ہیں طیب اردوان کہ بھئی ہم جب ختم ہوگی تو ہم دوبارہ سے پاور میں آئیں گے تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ سے جو ہے یہ جو اسلام کا ایک ریوائیول ہو رہا ہے چاہے وہ ڈراماز کے تھو ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے تو یو ایسے جو ہے یا یو کے جو پاورز تھی انہوں نے کوشش کی کہ ملیٹری جو ہے دوبارہ سے مارشللہ لگا ہے لیکن جس میں ناکام ہوئی تو اس تائم پہ بلکل جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو چکی ہے ملیٹری تو اب وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹرکی کے اندر یہاں پہ پانچوں ناکام مارشللہ کے بعد یہ کوشش ختم ہوگی کہ اب دوبارہ سے وہاں پہ مارشللہ کا بھی لگے گا سیکولرزم جو ہے یہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے سیکولرزم کی پروٹیکشن جو ہے وہ سارے کی ساری ملیٹری کرتی ہے اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ کہانی سارے کی ساری ختم ہے آگے کر بات کریں اب سیکولرزم کی اور مارڈن ریوائیول آف اسلامزم کی اور انیس سو تیس کی جو ٹریٹی تھی اس کی تو اس میں دیکھیں سب سے امپورٹن بات یہی ہے کہ جو ویسٹ ہے ویسٹ کی بات کریں یا نیٹو پاورز کی جو بات کریں جو سارے کی ساری ویسٹرن ٹریٹیز ہیں تو اب نیٹو پاورز کوئی بھی نہیں چاہتی کہ جو ٹرکی ہے وہ دوبارہ سے اسلام کو سامنے لے کے آئے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسلام کے نام کے اوپر اگر دوبارہ سے جو ہے وہ خلافت قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خلافت قائم کریں گے تو پھر ویسٹ کے لیے دوبارہ سے جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں ہو جائیں گی اور خاص کر کے جو یورپین کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلنز پیدا ہوں گے کہ دوبارہ سے اسلامی کنٹری جو ہے وہ سامنے آئے گا اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا دوہزار تئیس کے بعد اب یہ تو جو ہے نا ٹرکی کی پولیسیز بتائیں گی دوہزار تئیس کے بعد کیا ہوں گے لیکن فیلحال بہت زیادہ اگریسیف پولیسیز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ٹرکی کا پولیٹیکل سسٹم ہے یہاں پہ اینڈ ہوا